آپ سب کو نمسکار آپ سب کا سواگت ہے میری کوکنگ چینل میں سب کو گنیش چطورتی کی ہارڈ شب کام نائے دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے بنائے چورما کے لڈو ایک بار دیکھئے تو سہی ان کا ٹیکشر کتنا دانے دار ٹیسٹی سپر ڈیلیشیز بنا ہے مارکٹ سے بھی زیادہ اچھے ہیلڈی اور ٹیسٹی ہیں یہاں پر میں نے ویڈیو میں سپیشل ٹیپ شیئر کیے ہیں تو اینڈ تک دیکھیں گا بینہ اسکیپ کیے ہوں گیا تو یہاں پر ہم کاجو جو ہے ان کو فرائی کر رہے ہیں ایک چیز دھیان رکھے گا فلیم جو ہے وہ لو ہونا چاہیے ادھر وائز یہ جل سکتے ہیں کرسپی نہیں ہوں گے تو لو فلیم پر میں نے کاجو کو فرائی کر لیا اور اس کے بعد ایسے ہی میں جو آلمنڈز ہیں ان کو بھی میں یہاں پر فرائی کر لوں گی دیکھیں دونوں چیزوں کو فرائی کر کے میں نے سائیڈ میں نکال لیا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک فرائی کر رہے ہیں مکھانے مکھانے جو ہے کرنچی کرتے ہیں اور ہیلتھی بھی ہوتے ہیں لڈو کو بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے وہ بھی نکال کے سائیڈ میں رکھ لیا جو بھی ڈائی فوٹو آپ یوز کر لینا یہاں پر میں نے تھوڑا سا گون لیا اس سے کیا ہوگا ہمارے لڈو بہت زیادہ کرنچی کرنچی سے اور ٹیسٹی بنیں گے تو سب چیزوں کو میں نے لو گیس پر فرائی کر کے سائیڈ میں رکھ لیا ان کو تھنڈا ہونے دیں گے دیکھیں فرینڈ سے یہاں پر میں نے تھوڑا سا گھی ایک چمچ اور لیا یہاں پر لیا چھنا ہوا آٹا آپ اپنے قوانٹی کے اکورڈنگ زیادہ یا کم لے لینا اب اس کو ہم ہلکا ہلکا بھونیں گے اور میں نے ایک چمچ کی ہی ڈالا ہے باقی میں نے اور بعد میں تھوڑا سا دیر بار ڈالا ہے اس سے کیا ہوگا ہمارا آٹا دھانیدار بنے گا تو میڈیم فلیم پر ہم اس کو جو ہے اچھے سے بھون لیں گے آٹے کا کلر چینج ہونے لگے گا تھوڑی دیر میں اور خوشبو آنے لگے گی مینس کی یہ بھون گیا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کو ایک پلیٹ میں نکال کر سائٹ میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جب تک ہم کیا کریں گے ایک کڑھائی لیں گے اور یہاں پر چاشنی بنائیں گے تھوڑا سا گھی لے کر میں نے یہاں پر گھر لے لیا ہے فرینڈ بھول آٹیوں میں میں نے آدھا کٹوری سے زیادہ گھر لیا ہے اگر آپ کو زیادہ مٹھا پسند ہے تو آپ ایک کٹوری لے لیچے گا اب اس میں ہم پانی ملا دیں گے تورانت زیادہ پکائیں گے نہیں گھی میں ورنہ کیا ہوگا چککی چککی سی بن جائے گے دوستو ایک چیز دھیان رکھنا ہمیں سے زیادہ پکانا نہیں ہے ایک تار کی چاشنی نہیں بنا نہیں سیمپل سا گھر کو میلٹ کرنا اور تھوڑا سا تھک کرنا جسے ہمارے لڈو اچھے سے بائنڈ ہو جائے تھوڑی دیر میں چاشنی ریڈی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے ادھر دیکھیں جو ہمارے ڈرائی فوڈ تھی کافی تھنڈے ہو گئے ہیں اور کرسپی بھی ہو گئے ہیں تو چلیے ان کو ایک گرائنڈر میں پیس لیتے ہیں یہاں دھیان رکھے گا اگر آپ کو ڈرائی فوڈ کے موٹے موٹے پیسز چاہیے تھوڑے تو آپ کم پیسے گا اگر بارک چاہیے تو ایسے کر لیجئے گا کئی بار گھر میں بزرگ ہوتے ہیں تو وہ پیسز کاٹ نہیں پاتے اسی لئے میں نے اس کو پروپر پیس تا بنا لیا ہے اب دیکھیں یہاں پر ہمارا آٹے بھی ہلکہ ہلکہ سا تھنڈا ہو گیا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے جو ہمارے ڈرائی فوڈ سے نا اس کو ہم اس پر ملا دیں گے اب ہم چاشنی ملیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو میکس کر لیں گے فرینڈ یاد رکھنا ساری چاشنی ایک ساتھ نہیں ملانا جتنا جتنا ضرورت پڑے گا اتنا ہیٹ ڈالیں گے ادرویس زیادہ ہو گئے تو لڈو بائنڈ نہیں ہوں گے بلکل ہلوہ ٹائپ کا بن جائے گا تو چاشنی ہمیں ضرورت کے اکورڈنگ تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر میں اس کو پریس کرتے جارہوں اور دیکھ رہوں گے کب میرے لڈو بائنڈنگ کنڈیشن میں آ جائیں گے اتنا ہی چاشنی میں ملاؤں گا یہاں پر یہ دیکھیں میں نے کھربوجہ کے بیس ملایا ہے بلکل اپشنل ہے آپ چاہیں تو اسکیپ کر سکتے ہیں میرے پاس تھے اور مجھے اچھے بھی لگتے ہیں تو میں نے ایٹ کے لیے لڈو میں اچھا فلیور آتا ہے بس دیکھیں تھوڑی دیر بعد ہمارا اچھے سے لڈو بائنڈنگ لائک ہو گیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے دونوں ہاتھ ہیلیوں میں پریس کر کے گول گول گھومائیں گے اور اچھا سا لڈو تیار کر لیں گے ہلوائی کی طرف بس لڈو تو ریڈی ہو گیا چلیے اس کو پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں فرنٹ جیسے میں نے یہ لڈو بنایا ہے ایسے ہم سارے لڈو بنا لیں گے لگ رہا ہے ایک دم ٹیسٹی سا لڈو یہاں پر دیکھیں دوستو پلکل دانے دار اور ٹیسٹی سا لڈو بنایا نہ دیکھیں کہ تا گول گول پیارا پیارا ہے تو بس سیمپل سی ایزی ٹیپس ہم نے فالو کری ہیں گھی والی اور وہ ایک دو یونیک سی تو دیکھو کہ تا اچھا لڈو بن رہا ہے یہاں پر ہم نے کم آئل میں بنایا ہے وہ نے کئی لوگ تو ان کو فرائی کرتے ہیں ان کی پیڑی بنا کے پھر گرائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سیمپل ٹیپس کے ساتھ میں ایسے پیارے پیارے لڈو بنایا ہے یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز یہ جو ڈرائی فوٹس میں نے پیسٹ کی تھی تھے تھے تھوڑے سے بچا لی تھی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے بس ہلکا سا گول گول گھومائی ہے ان کو بول کی طرح اور ان پر کوٹنگ ہو جائے گی ڈرائی فوٹس کی تو لگ رہے ہیں ایک دم جاندار شاندار ٹیسٹی سے دانے دار لڈو فرینڈز ایسے ہی سیمپل سیمپل ٹیپس جو ہے میں اپنے ویڈیو میں شیئے کرتی ہوں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دیکھیں یہاں پر سارے لڈو جو ہے میں نے تیار کر لیے یہاں دیکھیں فرینڈز ایک لڈو بریک کر کے دکھاتی ہیں واو کتا سوفٹ ہے دانے دار ہے دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیکچر اس سے ہی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کتا ٹیسٹی بنایا ہے اور فرینڈز یہ جو پیس ہے اس کو دوبارہ سے بریک کر کے دکھاتے ہیں تو آپ کے آپ دیکھیں اس کا ایک ایک بھی سپا ڈیلیشیس بنایا ہے دوستو بنائیں اور انچوئے کیجئے چورما لڈو